موسیقی جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ غلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ سلسلت شیعاتین اور شیعاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تیاری کس چیز کے لیے ہیں یہ ساری تیاری قرآن میں سر بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں کتب آلیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لَعَلْ لَكُمْ تَرْتَقُونَ تاکہ تم تقویٰ سیکھو تو یہ مہینہ خاص طور سے رمضان کا مہینہ اور یہ سارا ماحول ساری فضاء جو تیار کی جاتی ہے وہ اس لیے تیار کی جاتی ہے لَعَلْ لَكُمْ تَرْتَقُونَ تاکہ تقویٰ سیکھے ہم میرے بھائیوں یہ کوئی چھپیوی بات نہیں ہے کہ تقویٰ کے معاملے میں ہم مسلمان بہت ہی کمزور ہیں بہت ہی گرے ہوئے ہیں بہت ہی پیچھے ہیں وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہ مقصد کو چھوڑ کر کوئی اور مقصد کے لیے ہو گئی ہے اور اس کا پروف اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ عام طور پر رمضان کا مہینہ دوسری وجہوں کی لیے زیادہ فیمس ہو گیا ہے آپ کسی مسلم ایریا کے دکاندار سے پوچھئے کہ بھائی تمہیں سب سے زیادہ بزنس کون سے مہینے میں ملتا ہے اور کیا جواب ملے گا آپ کو پتا ہے رمضان کے مہینے میں سب سے اچھا سٹاک رمضان میں ملتا ہے سب سے اچھے زیادہ کسٹومرز نکلتے ہیں رمضان کے مہینے میں سب سے اچھا بزنس رمضان میں ہوتا ہے تو رمضان کا مہینہ بن گیا ہے بزنس کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ تمہیں بھائی اور میر بہنیں آپ سب کے سامنے آج اس وقت پر ایک پروپوزل رکھ رہے ہیں پروپوزل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو شاپنگ کرنا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی عید کی تیاری نہیں کریں تو ہاں کریے کوئی روک نہیں رہا ہے آپ کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھے کپڑے عید کے دن پہننا ہے لیکن آپ خاص تیاری جب کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کریں کہ رمضان سے پہلے ہی تیاری کر لیں رمضان سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھ دیں تاکہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں ہم فارغ ہو سکے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے تاکہ ہم فارغ ہو سکے لال لکم تتقون تقویٰ سیکھ لو اس مقصد کے لئے جس مقصد کے لئے اس پورے مہینے کو تیار کیا گیا ہے تو آپ سب کے لئے مشورہ ہے کہ اگر کسی مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہی ہے تو آئیے شابان کو بنا لیتے ہیں کم سے کم رمضان کے مہینے کو تو ہم چھوڑ دیں عبادت کے لئے تقویٰ سیکھنے کے لئے ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمارا معاشرہ ہماری گھر کی عورتیں کیوں تقویٰ میں کمزور ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ جو خاص لال لکم تتقون کا مہینہ ہے وہ مہینہ اس مقصد کے لئے نہیں جا رہا ہے وہ مہینہ دوسری چیزوں میں جا رہا ہے کیونکہ انسان کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے بھئی وہ ٹائم میں یا تو بازار میں وہ گزرے گا وہ انرجی وہ محنت وہ کوشش یا تو بازار میں گزرے گی یا تو اللہ کی بردت میں گزرے گی دونوں چیزوں تن ہی ہو سکتی ہے تو میرے بھائی وی بہنیں آپ کے سامنے یہ مشورہ ہے کہ اپنے گھر بار کے لئے لوگوں کو ابھارو کہ بھائی پہلے سے تیاری کر لو شابان میں ہی شاپنگ کر کے رکھ دو جو شاپنگ کرنی ہے پہلے سے کر لو ہوتے 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 انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں نہیں تو ہمارے بچوں کے زمانے تک ایسا وقت آ جائے جب لوگوں سے پوچھا جائے دکاندار سے بھائی کون سے مہینے میں شابنگ سب سے اچھی ہوتی ہے تو شاید لوگ یہ جواب دیں گے شابان کے مہینے میں تو وہ ہونے کے لئے ہم سب کو یہ میسج ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھ دو رمضان میں یہ سب چیزوں میں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عبادت زیادہ زیادہ کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کے مین مقصد تقویہ حاصل کرنا تقویہ سیکھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تقویہ حاصل کرنا چاہیے